بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ڈالر ریٹ اور ریال ریٹ سے اپڈیٹ کروں گا یعنی کہ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ حیران کن سامنے آ چکا ہے میں حیران کن کیوں بول رہا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی میں ابھی آپ کو شاید ڈالر ریٹ پہلے دکھا دوں جو کہ ایک سو ستانوے روپے بانوے پیسے یا ایک سو ستانوے روپے پچاس پیسے کے نیچے آیا تھا اس ٹیمی میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ ابھی دیکھیں گے آپ دو چار دن میں یہ کیسے اوپر جاتا ہے تو وہی ہوا جی یعنی کہ پہلے دو انڈرڈ پلس میں ہوا کل اور آج دیکھیں دو سو دو روپے بھی کراس کر چکا ہے یعنی کہ ایک ہی دن میں کہا جا رہا ہے ڈالر یعنی کہ دو سو دو روپے تراسی پیسے یعنی کہ دو سو تین روپے اوپر مارکٹ میں دو سو چار روپے تک جا چکا ہے ایک ہی دن میں ڈالر بھائی تین روپے مہنگا ہوا ہے ایک ہی دن میں تو اس چیز کا اثر بھائی ریال اور تمام تک چیزوں کے اوپر پڑتا ہے ریال کے اوپر کیا اس کا اثر پڑا ہے یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر سائد پر آپ دیکھ رکھے ہوگی ایکسچینج ریٹ پہلے آپ کو بتا دوں میں یہ 53 روپے ترتالیس پیسے ریٹ ہے یہ کل والا ریٹ ہے آج والا ریٹ اپ ڈیڈ نہیں ہوا ہے لیکن بینکوں کے حساب سے اس میں میں واضح فرق ابھی دیکھ رہا تھا جو کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے جی کہ اگر ہم کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ 52 اور 53 کے نزدیک یا 52 پلس میں ریٹ تھا آج یہ بینک الجزیرہ کی بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو بھائی مل دے گا 52 روپے 92 پیسے ریٹ یعنی کہ 53 کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس میں تقریبا تقریبا 40 سے 50 پیسے کا فرق ہے ایک ہی دن میں 10 ریال فیس کے ساتھ ہے سٹی سی پہ کی بات کریں گے جس کا 52 روپے 98 پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور 17 ریال فیس کے ساتھ ہے اگر بات کریں راچی بینک کی یہاں پر آپ کو 52 روپے 96 پیسے ریٹ ملے گا 10, 17, 23 ریال 3 قسم کی فیس کے ساتھ ہے اس کے آگے بات کریں گے ویسٹ انڈ یونیجر کی جس کا ریٹ 52 روپے 74 پیسے ہو چکا ہے اور ان کی فیس ہے جی 23 ریال اور اس کے بعد ہے جی مانی گرام جو کہ 53 روپے 4 پیسے ریٹ دے رہا ہے مانی گرام بھائی 53 پر پلس میں جا چکا ہے 53 روپے 4 پیسے ریٹ دے رہا ہے 23 ریال فیس کے ساتھ ہے اور اگر بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو یہاں پر آپ کو ملے گا 52 روپے 98 پیسے ریٹ اور 15 ریال فیس کے ساتھ ہے انجاز بینک کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو 52 روپے 88 پیسے ریٹ ملے گا 10 17 23 ریال فیس کے ساتھ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن میں یہ آپ کو یہاں پر آشت میں بتاتا جلوں آنے والے ڈیگ میں یہ پچپن کچھ ہوئے گا